دوستو آج کے ویڈیو میں میں آپ کو گھر پر ہی ریسٹورینٹ سٹائل میں سوادیس چھولے بنانے کی ویدی بتانے والا ہوں اگر آپ چھولے بٹورے کھانے کے سوکین ہیں اور گھر میں ہی ریسٹورینٹ جیسے سوادیس چھولے بنا کر کھانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو بینا سکپ یہ پورا دیکھیں کیونکہ ویڈیو میں میں تین ایسے سیکرٹ بتانے والا ہوں جو ریسٹی کے سواد کو دو گناہ بنا دیں گے تو چلیے بینا کسی دیرے کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں چھولوں میں پریوکٹ کی گئی سامگری ویڈی کے بارے میں ڈیٹیل سے تو دوستو ٹیسٹ ویٹامین و پروٹین سے بھرپور چھولے بنانے کے لیے سامگری میں جو چیز ہمیں چاہیے ان میں ہیں پہلے نمبر پر رات بھر پانی میں بھگوئے ایک کٹوری چھولے لیں گے یہاں ہم میڈیم سائز کے پنڈی والے چھولے لیں گے جو چھولے بھٹورے والے اکثر یوز کرتے ہیں دوسرے نمبر پر کھڑے مسالوں میں ہم یہاں تھوڑا جیرہ چار لوگ ایک دالچینی ٹکڑا ایک بڑی الائچی دو چار تیز پتہ اور ایک سکھی ثابت لال مرچ لیں گے ساتھ میں تھوڑا دھنیا حلدی لال مرچ ویٹامچور کے ساتھ چھولہ مسالہ پاودر لیں گے تین نمبر پر ہم دو پیاز و چار ٹیماٹر گرائنڈ کر لیں گے چوتھے نمبر پر ایک انچ ادرک و چھے ساتھ کلیاں لسن پیش تیار کر لیں گے اور ساتھ میں دو فریس ہری مرچ ویٹ ادرک کی چھوٹی شلائس بنا کر تیار کر لیں گے دوستو چھولے بنانے کی ویدی کے لیے سب سے پہلے کوکر میں ایک بڑا چمت مسٹرڈ اویل یعنی سرشوں کا تیل لیں گے اب تھوڑا گرم ہونے پر اس میں بتائی گئی ماترہ میں کھڑے مسالے ڈالیں تھوڑا پکنے کے بعد اس میں گرائنڈ کی ہوئی تیار پیاز ایڈ کر دیں اور اس کو گولڈن براؤن نہیں بلکہ ڈارک براؤن ہونے تک پکائیں یہ چھولے کا سواد بڑھانے کا سیکریٹ ہے جو جیدہ تر کو پتا ہی نہیں ہوتا ہے اس کے بعد ٹماتر پیسٹ ایڈ کریں ساتھ ہی نمک سواد انوصار ڈالیں اور اچھا فلیور آنے کے لیے ٹماتر کو بھی اچھے سے پکنے تے اس کے بعد اس میں آوچکتہ انوصار دھنیا، حلدی، لال میرچ و امچور پاوڈر ایڈ کریں و دو چمت چھولہ مسالہ پاوڈر ایڈ کر دیں اور اچھے سے بڑے چمت سے گھوماتے رہیں جب تک یہ مکچر تیل نہ چھوڑ دیں یہ مسالہ مکچر تیار ہونے کے بعد اس میں رات پر بھگوئے چھولے اچھے سے دو کر ڈالیں اور پکے ہوئے مسالوں کے ساتھ اچھے سے ملائیں اب ایک پین میں چھولوں کی دو گنا ماترہ میں پانی لے کر گرم کر لیں اوبال آنے پر اس میں دو چمت چھائے پتی ایڈ کریں بوئل ہونے پر اس پانی کو چھان کر چھولوں میں ایڈ کریں ساتھ ہی ہمارا مل سیکریٹ دو چھٹکی مٹھا سوڈا ڈالیں تاکہ چھائے پتی کے پانی کے ساتھ سوڈے کا ریاکشن ہو چھولوں میں بہتر سواد کے لیے ریسٹورینٹ والے بھی اس کا پریوک کرتے ہیں اب کوکر کا ڈھکن لگا کر ایک سیٹی ہائی فلیم پر لگوائیں وہ چار سے پانچ سیٹی لو فلیم پر لگنے دیں اب چلتے ہیں فائنل پروسس کی طرف جو ہمارے سوادیس چھولوں کی جان ہے آپ ایک چھوٹے تڑکہ پین میں ایک سے دو چھوٹے چمچ تیل ڈالیں اب اس میں ایک چھٹکی ہنگ ایڈ کریں اور ساتھ میں تیار کیا ہوا ادرک لسون کا پیش ڈال کر بھونیں ہلکا فرائی ہونے پر اس میں دو ہری مرچ اور ادرک کے لچے یا سلائس ایڈ کر دیں یا تڑکے کے لیے پکائی سامگری چھولوں میں ایڈ کر دیں اچھے سے ملا کر اس میں ہلکی سیکھی ہوئی کسوری میتھی بھی ڈال دیں اور اسی کے ساتھ لیجئے تیار ہیں آپ کے سوادیسٹ اور ریسٹورینٹ سٹائل جیسے چھولے ایک بار یہ چھولے کسی نے کھا لیے تو بار بار یہی کھانے کا من کرے گا اور پرانے طریقے بھول جائیں گے تو چلیے دیری کس بات کی ہے جلدی سی ویڈیو کو لائک کر لیں اور اس ویڈی سے چھولے بنا کر کھا کر کومنٹ میں جرور بتائیں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب جرور کریں تاکہ آنے والے فولے فولے بھٹورے بنانے کی ویڈیو کا ویڈیو دیکھ سکیں اپنے دوستوں میں ویڈیو کو سیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے گھر میں چھولے کا سواد لے سکیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں بھٹورے کی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک خوش رہیں سوست رہیں ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے آپ سب کا دھنیوار